موسیقی 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 چمچ یا جس سے بھی آپ اس کو تھوڑ تھوڑا ہلائیں گے اس کو آپ نے زیادہ دیر نہیں ہلانا اس کو بس ہلکا سا ہلا کر چھوڑ دینا اس کے بعد پھر تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے سرکا پھر تھوڑا سا ہلانا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہ ڈیپنٹ کرتا ہے دودھ پہ میبی چھ سے ساتھ چمچ میں نا آپ لوگوں کا ہو تو آپ جو ہیں اس کو چیک کرتے رہے اور دیکھتے رہے اور جیسے ہی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جب چھوڑیں گے تو ساتھ ہی اس میں یہ د دودھ پھٹنا شروع ہو جائے گا اور علیدہ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے سرکہ ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ایک ٹائم میں اور جیسے ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں خود کی ایسی آبیں یا دودھ پھٹ رہا ہے تو اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا کچھ سیکنڈز کے لیے زیادہ دیر کے لیے اور پھر آپ نے تھوڑا سا چپنچ اس میں کمانا ہے پھر چھوڑ دینا اور ہوتے ہوتے یہ سارا جتنا بھی پنیر ہے وہ ا ایک سائٹ پہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا جو پانی پانی ہے وہ الگ ہو جائے گا سو آپ نے اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے کہ جس سے یہ پھٹکیں ہیں اس کی بن جائیں الہدہ ہو جائے اور پانی پانی اس کا الگ سا ہونے لگا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا پروسس سٹارٹ ہو چکا رہا ہے اس کا جو پانی پانی ہے وہ ایک سائٹ پہ نکل رہا ہے آپ لوگوں کو ایک سیکٹ اس کا میٹھڈ بتانے کے لیے اور اس کو کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے کافی زوم کر کے جو ہے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا کلیر ریزلٹ نظر آ سکے اور میں نے بہت اس کو کٹ پی نہیں کیا اسی لیے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے کہ کس طرح سے یہ چند سیکنڈ میں ہی سارا پانیر ایک سائٹ پہ ہو گیا ہے اور اس کی جو یہ لسی سی بن گئی ہے وہ الیدہ ہو گئی سو اس کو چند سیکنڈ میں یہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہے اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے ایک گرم پانی لینا ہے اس میں ایک چمچ نمک ڈالنا ہے اب یہ پانی کتنا گرم ہے یہ اتنا پانی گرم ہے کہ جس میں ہاتھ میرے جلیں گے نہیں اور یہ نیم گرم بھی نہیں ہے نیم گرم سے تھوڑا سا گرم ہے سو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا سارا پہلے پانی نکال لیں گے جب ہم نے اس کو دوپ پھٹا تھا تو اس کا سارا پانی نکال کے ہم نے اس گرم پانی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھو دینا ہے اب وہ تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہیں سیکنڈز ہی ہوتی ہیں زیادہ دیر میں سو ہم اس کو دو سے تین بار کر لیں تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں بس ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو پانی ہے اس کو اچھے طریقے سے نکال لیں تب ہی آپ کا بہت اچھا پنیر بنے گا چیز کو آپ نے بس پریس بہت اچھی طرح سے کرنا ہے اور اس گرم پانی میں جو نمک ڈالا تھا وہ اس کا ریزن یہی تھا کہ اس میں سے جو سرکے کی سمیل ہے وہ چلی جائے اس کو آپ جتنا اس طرح سے پریس کریں گے اتنا ہی یہ اس کی لیئرز بہت اچھی بنیں گی اور اینڈ میں میں آپ کو اس کا ریزنٹ بھی دکھاؤں گی آج جب آپ ریزنٹ دیکھیں گے چیز کا تو آپ بھی پریفر کریں گے کہ ہم گھر میں ہی تین چار کلو کا دودھ لڑکے اور اس کو گھر میں صاف سترہ بنا لیں کیونکہ مارکٹ سے کہیں زیادہ اچھا اور بداؤٹ اینی کیمیکل یہ ایک چیز ہم جب گھر میں بنا سکتے ہیں تو پھر باہر سے لینے کی کیا ضرورت ہے گرم پانی سے اس کو جب آپ اچھی طریقے سے تین چار بار پریس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ بہت ہی چل وارٹر میں اس کو ڈال لیں گے اور اس کو اسی طرح ہی ہم نے پریس کر کے اس کا فالتو پانی جو ہم نے نکالتے رہنا ہے وہ بھی ہم نے بلکل سیم اسی طرح ہی جسے ہم نے گرم پانی میں کیا تھا اسی طرح ہم نے چھنڈے پانی میں کرنا ہے اب یہ چھنڈا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے برف ایکسٹرا رکھی ہے پانی بھی چھنڈا تھا اور یہ برف بھی ساتھ میں نے ایکسٹرا میں رکھی ہے سو بس پھر وہی ہم نے ایک پروسس کرنا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے پانی میں کچھ سیکنڈز کے لیے رکھنا ہے تھوڑا سا اس کو ہم نے پریس کرنا ہے اور پھر باقی کا جتنا فالتو پانی ہے وہ نکالتے جانا ہے اس کو بھی آپ اسی طرح دو چار بار اسی طرح ہی کریں گے اور اس کو مختلف اینگلز سے اس کا پانی بھی نکالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس کی لیئرز کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے پریس کرتے جائیں گے اچھی طرح سے اس کا جب پانی نکل جائے گا تو کوئی بھی آپ بٹر پیپر لے لیں کوئی بھی پلاسٹک لیں اس میں آپ کسی بھی سائز میں شیپ میں سکوئر راؤنڈ کسی طریقے سے بھی اس کو آپ اس طرح سے سیٹ کر کے آپ نے پریس کرنا ہے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فریز کر لینا ہے چار کھینٹے کر لیں پانچ کر لیں اوور نائٹ کر لیں اس سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ اگر اس کو اوور نائٹ بھی کریں گے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا اب میں اس کو فریز کرنے لگی ہوں اور فریز کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارا چیز کیسا بنا ہے سو میں نے اس کو اوور نائٹ رکھا ہے تو اب میں آپ کو اس کو کرش کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارا چیز کیسا تیار ہوا ہے موسیقی 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 سو یہ میں نے کافی ساری چیز سے لگا دیا ہے اب دوسرا پیس بھی لگا دیں گے اور اب ہم اس کو سینڈوچ میکر میں تھوڑی ایک لیے رکھیں گے جب تک یہ ریڈی نہ ہو جائے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے ایم سو مچ ایکسائٹیڈ سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چیز کیسا بنا ہے اس کا ریزلٹ کیسا بنا ہے سو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسے سے فلی اس کے ساتھ سٹک ہوا ہے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں الحمدللہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو سرکہ تھا بھی وہ بھی ہم نے نمک کے ساتھ اس کا ٹیسٹ رہا ہے وہ ریپلیس کر دیا تھا سو یہ جنون گھر کی چیز ہے بلکل بھی مارکٹ ہی نہیں ہے سو جب ایسا ریزلٹ آ سکتا ہے تو ہم گھر میں کیوں نہیں یوز کر سکتے یہی سب کچھ ہوتا ہے ہمارکی پورے بھی سو بہتر ہے کہ ہم صاف ستری گھر کی اچھی چیز کھائیں اور آپ کو میری اگر یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ایم سو ہیپی کہ آپ لوگ کی میری ریسپی کو پسند کرتے ہیں سو ٹیک کیئر اللہ حافظ